اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شکیل صاحب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ان کے پاس کون کون سی نسلیں ہیں تو حافظ شکیل صاحب کیا حل چال ہے آپ کا الحمدللہ اللہ شکر ہے آپ سمیت کیسے ہیں الحمدللہ جی شکیل صاحب آج کون سے ایک بوتر دکھا رہے ہیں آپ ہمیں آج ہم آپ کو شوک کروائیں گے شیخوں والے جو کبوتر مشہور کبوتر ہیں ان کا شوک کروائیں گے اور ان کے بارے میں کچھ ہم آپ کو ٹیز دیں گے تو حشکیل صاحب پھر دکھائیں آپ کے پاس کون سے کبوتر ہیں یہ دیکھئے یہ ناظرین یہ شکیل صاحب کون سی نسل ہے یہ سر شیخوں والے کہلائے جاتے ہیں کبوتر جی ماشاءاللہ ان کا ریزرٹ پہ اچھا ہے عقل بھی ہے سیانے بھی ہیں عقل ذہانت ان کے اندر جس طرح انسانوں میں ہیں اسی طرح یہ ماشاءاللہ عقل اپنی رکھتے ہیں اچھا تو حشکیل صاحب یہ کون سے علاقے سے ہیں یہ نسل جو ہے شیخوں والی یہ گجرات کے اندر ایک شیخ زفر مرہوم صاحب تھے ان کے گھر کے کبوتر ہیں لیکن اب یہ سیالکورٹ والوں نے مشہور کیا ہے کہ یہ سیالکورٹی شیخوں والے کبوتر ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ شیخوں والا ہے سر اس کی جو بسکلی پہچان ہے سب سے پہلے اس کا کلر ہے کلر دیکھیں اس کے اندر ریڈی شیئرڈ جو ہے آ رہا ہے جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گردن میں گرین اور ریڈ کلر کا مکسچر آ رہا ہے تو اس کے ماتھے میں دیکھیں یہ سفید ماتھا اس کا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کے کوئی پوائنٹ جو شوک میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے یہ پوائنٹ ہیں ان کی جو پلک ہیں پلک دیکھیں ان کی گری کلر میں ہیں اور اگر ہو سکے تو ناظرین کو جو ہے یہ اس کی آنکھ کے بارے میں کلیر کیجئے گا وہ میں نے زوم کر دیا ہے وہ بالکل صاف ناظرین دیکھ سکتے ہیں جی اس کے آنکھ دیکھئے ہیں آنکھ کے جو پتلی ہے اس کے باہر جو گرد دائرہ ہے وہ بلیک کلر کا ہے اور چوڑا ہے شاید اسٹم نے نظر نہ آ رہا ہو جی میں نے زوم کر دیا ہے اس پلتا ہے وہ ناظر آ جائے ناظرین کو اور ذرات سے یہ بالکل بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو عموماً جو لوگ کبوتر رکھتے ہیں اس طرح کے وہ اڑانے کے لیے رکھتے ہیں یا بازیاں لگانے کے لیے تو اچھا اڑنے والے کبوتر کی کیا پہچان ہوتی ہے اس کی محن پہچان تو یہ اڑان کے معاملے میں یہ ہوتی ہے اب اس کے تو یہ چلو کٹا ہوا ہے لیکن میں آپ کو دوسرا ہے اس کی جو فی میل ہے ذرا تھوڑا ہونچا کریں کبوتر کو نظر آئے تھا کہ اس کی جو فی میل ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پرو پرو کے متعلق یہ ہے تھوڑا سا آپ کو گارڈنس دیتے ہیں جی شکل صاحب وہ ذرا دکھائیں کیا چیز یہ دیکھیں یہ اس کی فی میل ہے ٹھیک ہے اس کی آنکھ پہلے دیکھیں سب سے پہلے جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی آنکھ بلکل ذرات سے بھرمار ہے اس کی آنکھ میں ٹھیک ہے اس کی پلک بھی گری ہے اور بلیک چونچ ٹھیک ہے ماتھا سفید اس کی گردن کا کلر دیکھئے ریڈش ٹھیک ہے جی یہ ہیں ان کی پروں کے متعلق یہ دیکھیں بلکل پر ان کے اس طرح ہونے چاہیئے پر کے اوپر پر ہو خلا نہ ہو اس کے اندر اور بلکل بھاریک پر ہو جو اوپر والے پر کا نیچے والے پر کا اکس جو ہے وہ نظر آئے یہ دیکھئے شکر ان پروں میں خلا ہو تو وہ اچھا کبوتر نہیں گنا جاتا اگر ان کبوتر کے پروں کے اندر خلا ہو تو پھر وہ اڑان میں بہت مشکل ہوگا اس کو اڑ نہیں پائے گا اچھا ریزرٹ نہیں دے گا ٹھیک مطلب اڑے گا لیکن زیادہ دیر نہیں اڑ پائے گا جے اب اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر جو پرواز ہے اس کی بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کی مسلسل پرواز دے سکتا ہے یہ ٹھیک پروں کے علاوہ دوسری کیا چیز ہوتی ہے پروں کے علاوہ ان کے سب سے مہین چیز جو ہوتی ہے ان کی دم ہوتی ہے بلکل بند ہونی چاہیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلکل بند ہے دم اس کی ٹھیک ہے جی یہ دم برابر بھی ہونی چاہیے کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کی دم جو ہے تھوڑی لمبی ہوتی ہے چھوٹی والے بھی ہیں اور اپنی اتنی جگہ پہ جو ان کی دم ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے کچھ کبوتروں کی جن کی لمبی دم ہوتی ہے وہ تیز ہوا میں بہت اچھا کام دیتی ہے اور جو چھوٹی والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک الگ ریزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ اڑاتے ہیں اس پیر کو یا آپ نے بریڈنگ کے لئے رکھا ہوا ہے یہ جوڑا جی ہم اس جوڑے کو ہم نے بریڈنگ میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے بچے سیل بھی کرتے ہیں اڑاتے بھی ہیں جی ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھائی آپ سے خریدنا چاہے ان کے بچے تو آپ اپنا نمبر بتا دیں تاکہ اگر کوئی بھائی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ سے رابط کر سکے میں آپ کو اپنا شاپ آکانٹ دیتا ہوں وہ آپ جو ہے ویڈیو میں لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اس کو ناظرین ہم بھائی کا نمبر آپ کو ویڈیو میں لگا دیں گے جس بھائی نے کوئی معلومات لینی ہو کسی پرندے کے بارے یا بچے کسی کو چاہیے ہو تو وہ بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے وہ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دیں گے اور ویڈیو میں بھی لگا دیں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت جوڑا ہے اور اسی طرح کے مزید شیئر کریں بہت شکریہ اسکیل صاحب